ڈیچ آئی ایس آئی کے دورے پر بھارت کے سموز سے پروپوگنڈا کر رہا ہے کیا امریکہ برطانیہ اور دگر ملکوں کے لوگ اگوانستان نہیں گئے وفاقی وسیر داکلہ شیخ رشید نے بھارتی میڈیا کی کلاس لے لی تورخم بارڈر پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد میڈیا سے گفتگو شیخ رشید نے کہا اگوانستان کا استقام ہمارا استقام ہے توقع ہے اگوان سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی این ڈی ایس آئی روح کو زلت اٹھانا پڑی اگوانستان میں حکومت کو تسلیم کرنا وزیر آزم کا اختیار ہے کوئی بھی اگوان مہاجر پاکستان نہیں آیا اگوانستان چاہ پر کبھی کوئی تعلق تھا نہ ہے اور نہ ہی ہوگا اگلی کابینہ کی میٹنگ میں درخواست کرنے والا ہوں کہ ویسے تو ہمارے تجارت نہیں ہو پاری اس وقت ہندوستان سے لیکن ہمیں ہندوستان کو برنول ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں جتنہ ہی وہاں پہ جلن جل رہی ہے بھارت کا افغانستان کے ساتھ نہ کوئی تعلق تھا نہ ہوگا وفاقی وزیر اطلاعات فواد چہہدری کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو فواد چہہدری نے کہا کہ بھارت کا ایک انچ بارڈر افغانستان سے نہیں ملتا بھارت اس معاملے میں نہ پڑے اور اپنا کام کرے جنرل فیض پہلے انٹیلیجنس چیف نہیں جنہوں نے افغانستان کا دورہ کیا ترکی قاطر امریکہ کے انٹیلیجنس چیف بھی دورہ کر چکے ہیں فواد چہہدری کا جنرل فیض کے دورہ کابل پر بھارتی جلن پر بھی دلچسپ تفسرہ کہا کابینہ سے کہوں گا بھارت کو برنول ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے نرندر مدی سید علی گلانی کی میت سے بھی خوف زدہ ہے کشمیلیوں کو بتانا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں دورہ کابل کے دوران ڈی جی آئی ایس آئی کی طالبان رہنما گلبدین حکمتیار سے ملاقات افغان میڈیا کے مطابق ملاقات کے دوران حکومت کے قیام کی درپیش مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا ڈی جی آئی ایس آئی نے گلبدین حکمتیار سمیت دیگر طالبان رہنماوں سے بھی ملاقات کی پنچے پر قبضے کے لیے طالبان اور مضامتی احتیاط میں شدید لڑائی جاری طالبان کا زلہ پریان خنچ اور انابہ پر قبضے کے بعد صبائی دار الحکومت بزارک میں داخل ہونے کا دعویٰ کہا مرولہ صالح کے ٹھکانے کو گھیل لیا ہے جلد فتح حاصل کر لیں گے جواب میں مضامتی احتیاط کا طالبان کو گھیرے میں لینے کا دعویٰ ادھر سینئر طالبان رہنما ملابدالغنی برادر نے کہا ہے نئی اخوان حکومت وسیل بنیاد ہوگی ہر شہری کو سیکیورٹی فرام کرنے کی ذمہ داری اچھائیں گے وزیراعظم عمران خان کی حریت رہنما سید علی گلانی کی میت چھینے کی مضامت وزیراعظم نے ٹویٹ میں کہا بھارت میں بی جپی حکومت ناطسی نظریہ سے متاثر ہے بانوے سالہ سید علی گلانی قابل احترام اور اصول پسند لیڈر تھے سید علی گلانی کے اہل خانہ کے خلاف مقدمے کا انتراج بھارتی فیشنزم کی شربناک مثال ہے گراجی میں برسات کے بعد ملیر ندی میں تغیانی قرنگی انڈسٹریل ایریا پر پانی جمع ہو گیا قیم آباد سے قرنگی انڈسٹریل ایریا کو ملانے والی قرنگی کاؤزوے زیرہاب ملیر ولیشاہ مزار سے مرتضی چرنگی جانے والا سڑک اور بلوچ کالونی سے بروکس چرنگی جانے والا روڈ ٹرافیک کے لیے بند شہریوں کو مشکلات کا سامنا پیپلز پارٹی نے اپنے ہی حلکوں کو نظر انداز کر دیا میمن گوٹ میں قائم ایمٹی اور آبی زخائر گاہیں سالوں سے ٹوٹ پوٹ کا شکار دیواریں ٹوٹنے اور پشتے کمزور ہونے سے ڈی ایم اور آبی زخیرہ گاہوں کی افادیت خاتم ہو گئی برساتی پانی کا زخیرہ ممکن نہیں رہا برساتی پانی ملین ادی کی نظر ہو گیا کانشکار اور علی کا علاقہ مکین پریشان حکومت سے آبی زخیرہ گاہوں کی حالت درست کرنے کی اپیل کر دی کراچی کے سکولوں میں کل سے ویکسینیشن مہم شروع کرنے کا فیصلہ سبائی وزیر تعلیم سردار شاہ کی زیر صدات اجلاس والدین سے بچوں کو ویکسین لگانے کے رضا مندی سرٹیفیکیٹ لیے جائیں گے سکولوں کی بندستے بچنے کے لیے نوی سے بارنی تک تمام طلبہ کی ویکسینیشن کرنا ہوگی اجلاس میں نیجی سکولوں کی ریجسٹریشن کا اثر نو جائزہ لینے کا فیصلہ اسات ازا کی تنقائیں بھی معلوم کی جائیں گی سبائی وزیر نے کہا کہ نیجی سکولوں کو سندھ حکومت کی مقرر کردات ننخہ اسات ازا کو دینا ہوگی کرونا کی چوتھی لہر کے وار جاری مولک وبا نے مزید اکسٹھ افراد کی جان لے لی چوبیس گھنٹے میں تین ہزار سات سو سنتالیس نئے کیس بھی سامنے آگئے مصبت کیسوں کی شرح چھ اشاریہ چار سات فیصد رہی فال کیس بڑھ کر بانوے ہزار دو سو انچاس ہو گئے ادھر ان سی اوسین اتوار کا روز کرونا کی دوسری خوراک لگوانے والوں کے لیے مختص کر دیا شباز شریف بلاول مریم یا فضل رحمان سب چونچو کا مربع ہے وفا کی وزیر اطلاعات کے اپوزیشن قیادت پر لفظی حملے اپوزیشن کو ایک بار پھر الیکشن اسلحات پر بات کرنے کی دعوت دیتے ہوئے فواز چوتری نے کہا کہ اپوزیشن کی جانب کوئی سنجیدہ بات سامنے نہیں آئی انہیں الیکشن میمبران کی تیوناتی پر بھی سمجھ نہیں آ رہی پارٹیوں کے اندر لڑائیاں جاری ہیں نون لیک میں قیادت کا فساد ہے ایک ہفتہ شباز شریف قائد ہوتے ہیں تو ایک ہفتہ مریم اور اگلے نواز شریف ابھی یہ فساد مزید بھڑے گا ہمارے ساتھ دھوکہ نہ ہوتا تو عدم اعتباد سے حکومت گرا کر نئے الیکشن کروا دے تھے سویمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملتان میں گفتگو کہا پہلے پنجاب اور پھر وفا کی حکومت گرائی جا سکتی تھی جب ہماری تجویز نہیں مانی گئی تو ہم خود میدان میں آگئے یوسف فضا گلانی کو کامیاب کرا کے ہم نے ثابت کیا ہماری پالیسی ٹھیک تھی بلاول کی کوئٹا دھماکے کے شدید مضمت کہا نیشنل ایکشن پلین کو مزید سردخانے میں رکھنے کا متحمل نہیں ہو سکتے حکومت نے تیس فیصد مہنگی ایلن جی خرید کر عوام پر زنڈھایا نیپ کو اس سب کیوں نظر نہیں آ رہا آپندیشن لیڈر شباز شریف نے سٹیٹ بینک اور نیپرا کے رپورٹ کو موسلم اگنون کی سچائی اور حکومت کے جھوٹ کا ثبوت قرار دے دیا کہا صرف دین ماہ میں قومی خزانے کو 83 عرب روپے کا نقصان پہنچایا گیا سستی بجلی پیدا کرنے والے پلانٹس کو چلانے کے بجائے مہنگی بجلی پیدا کر کے قوم کی جیب کٹی گئی شباز شریف کی کوئٹا دھماکے کی بھی مزمت وزیراعلا پنجاب عوامی خدمت میں مصروف لاہور میں کھلی کچیری پسماندہ علاقوں کے دو سو سے زائد افراد سے ملاقاتیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے متلکہ محکموں کے سربراہان کو بھی کھلی کچیری میں طلب کر لیا عوامی مسائل کے حل کے لیے موقع پر ہدایت دی کہا میرے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں عوام کے خدمت کا سفر روان دوا ہے اور مزید تیزی سے آگے بڑھائیں گے گراج کے سائل پر پسے جہاز کو نکال لے کی ایک اور کوشش کی تیاریاں ڈی جی پورٹرینڈ شپنگ نے سات ستمبر کو آپریشن کی اجازت دی دی کل جہاز کے قریب کرین بارس کو لے جانے اور بارس جہاز تک وائر منسلے کرنے کی کوشش کی جائے گی ریسکو آپریشن سات ستمبر کو دوپہر کے وقت کیا جائے گا اسلام علیکم ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں عمران سناولا میں ہوں صدف تورانی اور میں ہوں علی ڈار بلڑنگا غاز ایک بریک کے بعد وزیر آزم عمران خان کی کل ادم تحریک تالبان پاکستان کی جانب سے کوئٹہ میں خود کچھ دھماکے کی مضمت وزیر آزم کی دھماکے کے شہدہ کے اہل خانہ سے اظہار تاثیت وزیر آزم عمران خان کی دھماکے میں زخمیوں کے لیے جلد سے اتیابی کے لیے دعا وزیر آزم کا کہنا ہے ہم وطنوں کی حفاظت کے لیے اپنی سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں وزیر آزم عمران خان کی دھماکے میں زخمیوں کے لیے جلد سے اتیابی کے لیے دعا آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیر آزم عمران خان کی کل ادم تحریک تالبان پاکستان کے جانب سے کوئٹہ میں خود کچھ دھماکے کی مضمت سامنے آئی ہے بستونگ میں خود کچھ حملے کی تحقیقات کر رہی ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو کہا توقع ہے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی دنیا ہل کر رہ گئی ہے کسی کو امید نہ تھی کہ تالبان اتنی جلد افغانستان پر قبضہ کر لیں گے دنیا مسئلہ افغانستان کو سمجھے بھارت کی سمو سے پروپوگنڈا کر رہا ہے وزیر داخلہ کی جانب سے گفتگو کی گئی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے تورخم بارڈر کا دورہ کیا شیخ رشید نے زیرو پوائنٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہندوستان نے توفانیں بتتمیزی مچا رکھا ہے ہندوستان نے کیونکہ اس کو اتنی بڑی ڈیفیٹ ہوئی ہے را جوتے چاٹ رہے ہیں انڈی ایس جو ہے تلوے چاٹ رہے ہیں ساری دنیا میں اس کی جگہ سائی ہوئی ہے کہ افغانیوں نے ان کو شکست دی ہے وزیر داخلہ نے مزید کہا مستونگ میں دہشت گرد حملہ ہوا حملے کی تحقیقات جاری ہیں ابھی ایجنسیاں فیصلہ کریں گی کہ یہ کون لوگ ہیں اور ملک وزیر آزم عمران خان نے بولا کہ ہم اپنی سرزمین کو افغان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ افغان سرزمین بھی ہمارے خلاف استعمال نہ ہو شیخ رشید احمد کا کہنا تھا سید علی گلانی کے جنازے کے ساتھ ہونے والے سلوک پر عالم اسلام ناراض ہے ابوزر افریدی ایکسپریس نیوز خیبر ترخام بھارت کا افغانستان کے ساتھ نہ کوئی تعلق تھا نہ ہوگا وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو فواد چوہدری نے کہا کہ بھارت کا ایک انچ بورڈر افغانستان سے نہیں ملتا بھارت کا ایک انچ بورڈر افغانستان سے نہیں ملتا یہ کہنا تھا وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری کا ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت اس معاملے میں نہ پڑے اور اپنا کام کرے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری کہتے ہیں عام اغوان کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے اس وقت اغوانستان میں ابھی سیاسی حکومت نہیں بنی تاہم غیر روایتی تعلقات موجود ہیں ویسے تو ہمارے تجارت نہیں ہو پاری اس وقت ہندوستان سے لیکن ہمیں ہندوستان کو برنول ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دیں جتنے ہی وہاں پہ جلن چل رہی ہے جنرل فیض وہ پہلے ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے سروران نہیں ہیں جنہوں نے کابل کا وزیٹ گیا فواد چوہدری نے مزید کہا پاکستان بھارت کی جانب سے سید علی گلانی کی میت کی بے حرومتی کی مضامت کرتا ہے ہم کشمیریوں کے ساتھ سیسے اپلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں پاکستان نے کشمیر کے لیے تین جنگیں لڑی ہیں ہمارے قبرستان ان شہیدوں سے آباد ہیں جنہوں نے کشمیر کے لیے اپنا لہو دیا ہے اور جس طریقے سے کشمیر کے عوام کی یہ ایک سات دہائیوں پر محیط جدوجہد ہے ہر پاکستانی جدوجہد کو سلام بھی پیش کرتا ہے اور ہم اس جدوجہد کا ایک عملی حصہ بھی ہیں فواد چوہدری کا کہنا ہے بھارت اکوانستان میں اربوں ڈالر خرچ کر کے بھی تنہا ہو چکا ہے میہ اسلم ایکسپریس نیوز لاہور دورہ کابل کے دوران ڈی جی آئی ایس آئی کی طالبان رہنما گلبدین حکمتیار سے افغان میڈیا کے مطابق ملاقات کے دوران حکومت کے قیام میں درپیش مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا افغان میڈیا کے مطابق اس ملاقات کے دوران حکومت کے قیام میں درپیش مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا